ورطمان سمائے میں جہاں کشان سرکار سے اپنی مانگ منوانے کرشے بلکبرود جوڑدار طریقشے پورے دیش میں کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف کشانوں کی دھان خریدی کے اندر میں رکھے گئے واردانوں میں کرمچاریوں کی لاپروائیوں کے قرار ہجاروں واردانیں آگ کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں اور بڑی طرح سے چل کر ختم ہو گئے ہیں دھان پارجن خریدی کے اندر میں جہاں پر دھان خریدی کے لیے ہجاروں واردانیں رکھے ہوئے تھے اچانک واردانوں میں آگ لگ جانے سے لگ بھگ چودہ ہجار واردانیں جل کر ختم ہو گئے وہیں ایک کشان کی فشل جو کی لگ بھگ دش کنٹل سے اوپر تھی وہیں بھی جل کر خاک ہو گئی جلے میں کسان تو پریشان ہیں ہی خریدی پروائی کرمچاریوں کی لاپروائی سے واردانوں میں اگیات کارنوں سے آگ لگ گئی یہ ہے گھٹنا منڈلا جلے کے نینپور جنپت کے گرام پنڈری کے کھرکری کی ہے جہاں پریشارشن کا لاکھوں کا نقشان تو ہوا ہی ہے واردانوں کے جل جانے سے واردانوں کی شمشہ سے کسانوں کو بھی اب جوجنا پڑے گا کیونکہ واردانوں کی قیمی کے قرارن سمجھ سیمہ میں کشانوں کی دھان نہیں خریدی جا شکے گی آگ لگنے کا قارن اگیا تھے خریدی کیندر کے چوکی دار کا کہنا ہے کہ راتری کو اچانک آگ لگ گئی جس کی اچھے دکاریوں تک جانکاری دے دی گئی ہے وہی موقع پر پہنچ کر آگ کو بجھایا گیا اور پولیس دوارہ اب کارنوں کی جانچ کی جا رہی ہے وہی ورشتہ دکاریوں کا کہنا ہے کہ دوسیوں کے اوپر جانچ کے بعد کاروہی کی جائے گی نینپور سے انیل جانگڑی کی ریپورٹ یہ تو آگ پتہ نہیں کیسی لگی لیکن یہاں پہ دو لڑکے چھاپا لگا رہے تھے یہ سیل لگاتے ہیں بورو میں وہ سیل لگا رہے تھے ان میں سے یہ لڑکا کو اندر گھسکے ہی سیل لگا رہا تو اس کو جانکاری نہیں تھی اور ہم لوگ بھی موقع میں تھے نہیں ہم لوگ کی آگ کیسی لگی یہ جانکاری تو نہیں یہ اور لگ بھاک یہ 32 گٹھان تھی تو 32 گٹھان میں 16,000 باردانہ میں ہم نے صرف اتنا بچا پایا جو رکھا ہے تو لگ بھاک چودہ جانگڑ ہو رہی ہے جلکی رہا ہوں آپ نے یہ سیل سیل جانکاری ہوتے دی لگ بھاک سمبندید ادھکاری و کرمچاری سب ہی کو پتہ ہے یہ جانکاری سب موقع پہ آ گئے تھے تہسیندار نائف تہسیندار پٹواری آ رہا ہی اور نوڈال ادھکاری سب ہی لوگ آ گئے تھے اور بھی سم اپارجان کے اندروں میں لگی آگ کا کارن تو ابھی اگیاد کارن ہے اس کا کارن ہم نہیں پتہ کر پائے لیکن وہاں سے جو نقصان ہوا ہے وہ لگ بھاک چودہ سے سوڈہ ہزار باردانوں کا نقصان ہو گیا ہے جل کے وہ نشٹ ہو گئے ہیں اور ساتھی وہاں نصریف میں رکھی ہوئے لگ بھاک دس کونٹل ایک کسان کی اپارجا کی ہوئی دھان کا بھی نقصان ہوا ہے تو اس میں ہم لوگ چارچ اور کروا رہے ہیں اور پنچنام اوگیرہ بنا کے ریپورٹ بنائی گئے ہیں اس میں آگے جو بھی کاروائی ہی پرابدھان کے تحت کی جانی ہوگی وہاں نکتا ہے